بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز سے متعلق فقی سوالات پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اور پچھلی لیکچر میں تو ہمارے ہاں وہ چل رہتا ہے نا کہ خواتین کا سٹیٹس اس پہ اور یہ نسوانی تحریک تو اس سے متعلق کیا کیا دین کے حکامات ہم پڑھ رہے تھے اب آپ کا یہ کرٹیکل سوال جو ہے حجاب اور لباس اس میں دین کے کیا حکامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور فقہاں نے کیا سوچا تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے لباس سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا حکامات ہیں پہلے تو آپ کی برینسٹارمنگ کے کوئسشن نہیں عرض کر دیتا ہوں قرآن و سنت میں لباس سے متعلق کیا حکامات ہیں قدامت پسند فقہا کا کیا پوائنٹ آفیو رہا ہے اور جو موتدل جدید پسند فقہا جو ہے ان کا کیا پوائنٹ آفیو اور فرق کیا ہے حاصل یہ آپ کا کرٹیکل سوال یہ ہے کہ اب جو قدامت پسند فقہا تو ہوں ان کے جو پرانے زمانے کے جو سوچتے ہیں جس انداز میں تو وہ کس بیس پہ کیا فرماتے ہیں اور جو آج کل کے فقہا جو آج موڈرن ایج کو سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آفیو کیا اور دلائل کیا ہے اسی طرح سیکولر جدد پسند حضرات کا بھی پوائنٹ آفیو ہوتا ہے اب یہ دین سے ان کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا تو ان کا کیا پوائنٹ آفیو آتا ہے اور کیا ہجاب کا اختلاف اس پہ یہ خاص طور پر قدیم سکولر کے مذہبی علماء کہتے ہیں کہ یہ کلیش آف سیولیزیشن کا حصہ ہے تو ہے یہ سچ موچ یا نہیں ہے یہ آپ کے ذنب میں سوال ہونا چاہیے کلیش آف سیولیزیشن یہ ایک امریکن سکولر میں یہ ایک لکھی تھی بک کہ جنہاں اب تو کلیش آف سیولیزیشن ہونی ہے اور اس میں انہوں نے مین پہ ٹارگٹ کر کے کہ ابھی مسلم ممالک مسلمانوں کا اب امریکہ کے ساتھ یہ کلیش ہونے والا تو انہوں نے اس پہ لکھی تھی اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی تو وہ اس پہ قائل ہے اچھا بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس کے اگینسٹ بھی نکتہ نظر رکھتے ہیں جیسے اسفوزیٹو صاحب نے اس کی تنقید کی ہے تو اس پہ بھی ان کی آئیں ہیں تو یہ اب سوال یہ ہوتا ہے ہجاب کے اوپر یہ کیا ہے اور مغربی ممالک میں اب جیسے امریکہ اور یورپ کینیڈا میں مسلمان رہتے ہیں تو لباس کیسا پہننا چاہیے تو اس میں اب وہاں کے ان ملکوں کے جو فقہ ہیں وہ اس میں کیا سوچتے ہیں فائے جناب ہم اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار یاد کر لیجئے کہ فقہ میں اشتہات تب ہی ہوتا ہے کہ جب قرآن اور سنت کے حکم نہ ہو حکم ہو اگر قرآن اور سنت کا تو وہی دین کا حکم ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ انسان جب سوچتا ہے تو پھر وہ لوجیکلی سوچتا ہے چیز کو اچھی طرح غور کرتا ہے لیکن مفاد اور تاثب کف سے ہٹ کے بلکل کھلے ذہن سے سوچتا ہے اور پھر سوچ کے حدیث میں اگر کوئی ایسی ہدایت ہمیں مل رہی ہے تو وہ پڑھ کے اس میں غور کرتے ہیں فقہہ نے کیسے سوچا ہے اس میں دیکھتے ہیں اس کی کیا کیا کس کی ریزنز کیا ہیں کیا دلائل ہیں اس پہ لے کے پھر ایک ریسینٹ سکولرز ایسے کرتے ہیں تو یہ آپ کو بس ایک یاد کرانے کے لیے میں نے کیا آئیے جناب ہم پہلے سیکولر شدت پسند جو حضرات ہیں سیکولر حضرات ہوئے کے جن کا دین سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے تو ان کے ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اصل ایشو سامنے آ جائے کہ ایک پردہ اور ہجاب تو جناب جاگیر درانہ اور قبائلی معاشرے کی یادگار ہے اس لئے مختصر لباس پہننا چاہیے اس کی آزادی ہونی چاہیے اور اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے یعنی یہ اصل میں امریکن اور یورپین حضرات کا یہ پوائنٹ اور ویو بنا اور ان کو لگا کے جناب اسی میں تو خوبصورتی ہے کہ اگر مختصر لباسوں تو وہیں سے وہ کلچر ان کی ہاں بھی بنا اور اس کے ساتھ ساتھ پہ جب ظاہر ہے کہ مسلم و مالک میں ان کی حکومت بنی تو اس کے بھی اثرات پھر مسلمانوں کے ہاں بھی آئے سیکولر حضرات کے ہون تو یہ آزادانہ جنسی تعلق انہوں نے ایک بڑا ایک بڑا اچھا یعنی ان کے ہاں بھی جو مذہبی لوگ ہیں کرسچنز ہیں جیوز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بدکاری تو گناہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اگر تعلق ان میں ہو جائے تو کیا حرج ہے یعنی اس میں حکومت کو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تو امریکہ اور یورپ میں یہ آیا پوائنٹ آفیو اور وہیں سے پھر مسلمانوں کے ہاں بھی آیا اس دواجی تعلق قائم بھی رہے تو حرج نہیں کہ اگر ویسے ہی سیکس اگر کرنے تو کیا حرج ہے یورپ امریکہ چائنہ رشیہ اور مسلم مالک میں مرد و خواتین کو اجازت ہے کہ وہ جیتنے کپڑے پہنے ان کی آزادی ہے خواہ وہ برکہ پہنے یا نہ پہنے تو یہ ہے لیکن یورپ کے اندر آپ کو یہ فرانس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہجاب پہ پابندی کی ہوئی ان کی آن اور فرانس کے ساتھ پھر ترکی میں بھی یہ ہجاب اور برکہ پہ پابندی رہی ہے اور ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹر شپی اس لحاظ سے رہی ہے لیکن ترکی میں اب ختم ہوئی ہے یہ سلسلہ تو یہ سیکلر حضرات کا پوائنٹ آفیو ہے اب ہم آتے ہیں قدامت پسند جو فقہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں حکم ہے کہ مرد و خواتین اپنے جسم کو چھپائیں پورا لباس پہنے اور تاکہ سیکس کی کوئی خواہش کا اضافہ نہ ہو بدکاری اور فہاشی بالکل حرام ہے اور خواتین کو پردہ اور ہجاب پہنا چاہیے تاکہ مردوں میں کوئی شہوت پیدا نہ ہو تو یہ جو قدامت پسند قدیم فقہ کا پوائنٹ آفیو اثر ہے جو مادرن زمانے کے فقہ ہیں ان کا بھی تقریباً یہی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دین میں حکم ہے کہ مرد و خواتین دونوں میں جسم کو چھپائیں پورا لباس پہننا چاہیے تاکہ سیکس کی خواہش کا اضافہ نہ ہو بدکاری اور فہاشی یہ حرام ہے اور لباس تمام مردوں اور خواتین کو اتنا پہننا چاہیے کہ جسمیں جنسی تعلق نہ ہو نہ بنے جسم یعنی جو فرق ہے مادرن فقہ میں اور قدیم فقہ میں بس فرق یہی ہے کہ جناب جو قدیم زمانے کے فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پردہ پردہ اور ہجاب ہونا چاہیے لیکن جو مادرن ہیں وہ کہتے ہیں خاتون پہنا چاہیں تو پہنیں نہیں اگر پہنا چاہ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پہنیں تاکہ کوئی وہ سیکس سیمپل جو ہے نا وہ نہ بنے سیکس سیمپل نہ بنے بس مجھے کہتے ہیں اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں قدیم پسند فقہ کہ یہ کہنا ہے کہ خاتون پر اپنے جسم کا ہرہ حصہ چھپانا فرض ہے اس میں اکثر استثناء یعنی ایکسپشن یہ کہ صرف اپنے ہٹیلیوں اور پاؤں کا ہے خاتون جب گھر سے باہر نکلے تو اسے اپنے اوپر ایسی میلی میلی سی چادر یا برکا لے لینا چاہیے تاکہ مردوں کو اس کی جانب مائل نہ کریں بعض روایت پسند نظرات میں استثناء میں خاتون کا چہرہ بھی شامل ہے بشرت ہے کہ اس سے خاتون کا فیشن ظاہر نہ ہو لیکن بعض قدامت پسند فقا کے نظر یہ بھی پردہ ہے تو اس لیے وہ اکسپشن صرف کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کو اور باقی سب جنابہ پہنے اچھا اس میں جو قدیم فقا ہیں ان کیا یہ تھوڑا سے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھیں بھی چھپا کے جائیں خاتون اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں چلو آنکھیں آ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے کے جو بھرکے ہیں خواتین کے کچھ ایک سٹائل کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آنکھیں چلو کھلی ہوتی ہیں اور ایک وہ جو ٹوپی والا بھرکہ ہے تو اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تو ان کے آنکھیں اس حد تک ہے تو قدیم زمانے کے فقاہ کا یہ ہے اچھا جو جدید ٹائم کے جو فقاہ ہیں مرد و عورت ایک دوسرے سے فاصلے پر ہی رہیں خواتین اپنی زیب و زینت یعنی اپنی فیشن کی نمائش نہ کریں اور مرد اپنے نگاہوں میں حیاء رکھیں یعنی جس طرح مردوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حوث بھری نظروں سے خواتین کو دیکھیں ویسے ہی خواتین کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مردوں کو اس قسم کی نظروں سے دیکھیں اس کے علاوہ جیسے خواتین کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سیک سیمبل بن کر مردوں کو لبھائیں ویسی مردوں کے لئے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے جسم کو اس انداز میں ظاہر کریں کہ جو خواتین کے لئے سنفی کشش کا باعث بنے جو اچھا موڈرن جو فقہ اندز کے بس طورہ سا جو ایکسپشن وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ یہ ایکسپشن ہے کہ یہ اس میں اور آپس میں استثناء کا یہ ضرور اختلاف ہے ان کے ہاں بھی کچھ جو موڈرن فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس ہر بھی اگر کھلا ہو تو ہر جنہی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو لازمی اس کا تو تہلے تو یہ تو اب اس کو ہم پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کیا ہیں اور پھر ہم فقہا کے یہ جو پوائنٹو بھی آئے ان کے دلائل ہم دیکھتے ہیں اصل دلیل تو دین کا حکم تو وہ یہ جو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغدو من افسارهم ویحفظو فروجہ ذالک اذکا لہم ان اللہ قبیر بما یصنعون اے رسول اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر دیجئے کہ ان گھروں میں خواتین ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کے رکھتے جیسے شریف انسان کی جیسی نگاہ ہوتی نیسی ہوں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اور اللہ تعالیٰ تو ریکارڈ کر رہا ہے نا میں پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْدُدْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنَّا وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِيْنَا زِينَتَهُنَّا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَدْرِينَ بِخُمُرِهِنَّا عَلَا جُيُوبِهِنَّا وَلَا يُبْدِيْنَا زِينَتَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اَوْ آبَائِهِنَّا اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّا او ابنائیهن او ابنائی بعولتیهن او اخوانیهن او بني اخوانیهن او بني اخوانیهن اخواتیهن او نسائیهن او ملکت ایمانهن او الطابعین غیری اولی الاربطی من الرجال او الطفل او الطفل الذین لم يظهروا علا اعوار اعورات النسائی ولا يضربنا دی ارجلہن دی یعلم ما یخطینا من زینتهن وطوبوا الى اللہ جميعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اہل ایمان خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اپنی شرمگاؤں کا حفاظت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت یعنی فیشن کی چیزیں نہ کھولیں سوائے اس کے وہ اشیاء جو ان میں سے کھلی ہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنی اوڑنیوں کی آنچل اپنے گربانوں پر ڈالے رہیں اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان افراد کے کہ جو اپنے شوہر یا اپنے باپ سسر بیٹے ستیلے بیٹے یا بھائی بتیجے بانجے اپنی میل جول کی خواتین اپنے غلام یا ان ملازم مردوں کے سامنے جو خواتین کی خواہش نہیں رکھتے ہو یا ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقع نہیں ہو اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کے چھپے ہوئے فیشن معلوم ہو جائیں تیل ایمان اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیے تاکہ آپ فلا پاسکیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتا ہے تو اس میں دیکھئے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ بھی یہ فیشن کو نہ کھولیں ایکسپٹ یہ کر دیا کہ جو کل ہی ہوتی تو اصل میں فقہ کے ہاں اختلاف اس میں آیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بس صرف پاؤں اور ہاتھ ہی ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی چہرہ بھی تو ہے نا اس میں کہ یہ بھی کھلے ہوتے ہیں تو اس میں اختلاف آیا ہے تو وہیں پہ وہ اختلاف چلتا ہے اچھا سورة الاحزاب میں کچھ اور احکام آتا ہے تو اس کے لئے فرمایا یا نساء النبی لستن کحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الَّذی فی قلبه مرد وقلن قولم عروفة وقرن فی بیوت كنن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجسة اہل البيت ویتحرن لیتحرکم تطهیرا یا یا نبی قل لی ازواج کا و بنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنا انہ بوعرفنا فلا یعزینا وقان اللہ غفور الرحیم اب یہ جو 32 اور 33 نمبر آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی خواتین پر یہ اکمہ ہے کہ نبی کی خواتین آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اگر آپ اللہ تعالی سے خبردار رہیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کیجئے گا کیونکہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اس لیے کہ آپ مناسب طریقے سے مطابق سے بات کیجئے گا آپ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیے گا اور اگلی جاہلیت کی فیشن نہ دکھائیے گا دکھاتی باہر نہ جائیے گا نماز کا احتوام رکھئے گا زخاة دیجئے گا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طاحت پر قائم رہیے گا اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کی خواتین کہ آپ سے وہ گندگی دور کر دے جو یہ منافقین آپ پاس تھوپنا چاہتے ہیں اور آپ کو پوری طرح پاک کر دے اور آپ کے گھر والوں کو بھی یہ اصل میں کیس تھا کہ اس ٹائم میں یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو بن گئی تھی مدینہ میں لیکن ابھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی اور منافقین کو اب یہ موقع یہ ملایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی تو ان پر کیا کہ بھی یہ تاکہ یہ جو تھوپنا یہ گندگی جو یہ چاہتے ہیں تو یہ آئے ناظرین کہ یہ آپ کو پریونٹیو میتھڈ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو دیا گیا تو اس پہ اب جو قدیم زمانے کے جو فقہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ایک بالکل حالہ درجے کی خواتین پہ یہ کہا گیا تو یہ سیم ہم پہ بھی ویلیڈ ہے تو وہ اس پہ کرتے ہیں اچھا آپ اصل میں یہی صورت اللہ حضاب کی جو ففٹین نئی نمبر آئیت ہے اس میں پھر دیگر خواتین پہ بھی ایک حکم دیا گیا فرما گیا نبی ان کی حرکتوں سے اپنی حفاظت کے لیے آپ اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور سب مسلمان کی خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈالیا کریں اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ تعالی بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یعنی یہ میں نے جیسے ارز کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس سمانے میں گھروں میں وہ اشروع نہیں ہوتے تھے تو چاہے مردوں یا خواتینوں ان کو اب حاجت کے لیے یہ کرنا ہوتا تھا کہ عبادی سے باہر نکل کے تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کھیت ہوتے ہیں تو چلو وہاں پہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت تو کچھ ایسے قسم کے کھیت بھی نہیں نہ تھے سہرائی تھی تو وہ اس میں خواتین کوئی کوشش یہی کرتی تھی ایسی جگہ ہی کہ مثلا جائیں اندھیرے میں اور وہاں پہ مثلا کوئی درخت ہو تو درخت کے بیٹھے بیٹھ کے وہ حاجت پوری کر لیں یا کوئی اور ایسا ہو معاملہ نا تو اس کے لیے وہ تھی تو اب منافقین کو یہ موقع ملا ہوا تھا کہ جناب اس ٹائم پہ انہوں نے ایکشن بھی کیا اور اس میں کچھ خواتین کو رہب بھی کیا تھا تو میں نے پچھلی لیکچر میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان پہ پھر آپ عبرتناک صدا دیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن لوگوں نے رہب کیا تھا تو ان کو سنگسار کر دیا سنگسار کیا تھا اس زمانے میں کہ پتھر مار مار کے بندے کو قتل کر دینا یہ صدا ہوتی تھی تو یہ کی کیونکہ انہوں نے خواتین کو رہب کیا تھا اور اب ان کے لیے یہ ایک احتیاط کے لیے مسلم خواتین کو کہا گیا کہ وہ چادر اس کے لیے یہ کہتا کہ منافقین پہ اگر پکڑا نہ کہا گئی ہے تم نے ان کو چھیڑا کیوں کیوں کہا اوہ یا ہم تو اپنی بیگم سمجھ رہے تھے یا ہم تو اپنی وہ بہن سمجھ رہے تھے اس لیے ہم نے بات کہہ دی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے کو بھی ایک پریونٹیو میئر کو یہاں پہ یہ بھی کیا کہ بھی آپ چادر پہن لیں تاکہ سرے سے اگلا یہ سوچے ہی نہ کہ جناب یہ ان کی کوئی خاتون ہے یعنی اس زمانے میں ان کے کلچر میں یہ چادر کا ایک یہ آتا تھا کہ یہ جناب فیملی کی خاتون ہے اور ان پہ پھر کوئی بدماش آدمی بھی کوئی ان پہ ایسا اٹیک نہیں کرتا تھا چھیڑتا نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا گیا تھا لیکن اب اس پہ پھر مسلم فقہہ نے عموماً یہی سمجھا کہ جناب یہ ابھی بھی ویلیڈ ہے کہ جب اس زمانے کے پرابلم ہو رہی تھی آج کل بھی ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے تو اس لیے یہ چادر اور پھر پردہ ہجاب اور برقہ یہ سب کا کلچر پھر اس میں ڈیویلپ ہوا ہمارے ہاتھ اب آئیے نکاب سے متعلق فقہہ کی جو ریزنز ہیں جو دلائل انہوں نے بیان کی ہیں وہ عرض کرتے ہیں جو کچھ فقہہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نکاب نکاب وہ یہ برقہ ہے جو یا نکاب کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں اور ملکوں میں تو اس کے لیے وہ یہ حدیث حدیث پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احراب میں تھے اور سوار ہمارے قریب سے گزرتے تھے جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے کوئی اپنی چادر کو سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی اور جب وہ چلے جاتے تو چہرے کو ظاہر کر دیتی تھی اسی طرح فاطمہ بنت منظر رحمت اللہ علیہ یہ تاوین کی سکولر خاتون ہیں تو وہ کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کرتی تھی اور ہمارے ساتھ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ تھیں تو انہوں نے ہمیں اسے منع نہیں کیا یعنی یہ تھا کہ اب یہ دیکھیں کہ حج اور موقع یا عمرے کے لیے تحرام ہوتا نا تحرام کے حالت میں یہ ایک پابندی ہے کہ جناب اب چہرہ جو ہے وہ اس کے لیے لازمی کھولنا ہوتا ہے اچھا اب ان روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ خواتین وہ خاص طور پر دیکھنا کہ جناب کوئی اور ایسے قسم کے کوئی اگر بندے آگئے ہیں کہ جن کو وہ جانتی نہیں ہے تو ان کے آگے بھی چہرے پہ لٹکا دیتی تھی کوئی چادر تاکہ وہ پہچان نہیں تو یہ تھا تو اسی پہ جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے یہ پردہ جو ہے جو برقہ ایک ایگزیمپل ہے اسی طرح کچھ اور ملکوں میں ان کا جیسا بھی ہجاب کا جو طریقہ تو ویسے کریں لیکن کچھ سکولرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی لازم نہیں کر لیں ٹھیک ہے نہ کریں تو ان کی مرضی یہ ختم کی اس کے لیے پھر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں اسے دیکھ لیجئے کہ سجدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمہ بیان کرتے ہیں جو کہ صحابہ اکرام کے سکولر ہیں بڑے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پہ یعنی جب یہ دس ذلحج یوم النحر اسے کہتے ہیں یعنی یہ وہ ٹائم آتا ہے حج کا تو اس پہ فضل بن عباس رضی اللہ نمہ یہ عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے تو وہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے بڑھا کر رکھا تھا یعنی فضل رضی اللہ علیہ وسلم بلکل چھوٹے سے لڑکے تھے بھی خوبصورت نوجوان تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو لوگ سوالات کر رہے تھے تو قبیلہ بن خفم کی ایک خوبصورت خاتون آگے بڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کرنے لگیں تو فضل رضی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب دیکھنے لگے اور ان کے حسن سے متاثر ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب متوجہ ہوئے جبکہ فضل ان کی طرف دیکھ رہے تھے آپ نے اپنے دست مبارک سے فضل کی تھوڑی جو ہے پکڑی اور اس کے چہرے دوسری جانب موڑ دیئے پھر خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے حج کو اپنے بندوں پر فضل فرض کیا میرے والد بہت بڑے ہیں اور وہ سواری بیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں جی آپ کے لئے اجازت ہے یعنی یہ خاص طور پر وہ حج کا ایک لازمی ہوتا ہے نہ ہی حصہ کے تواف کرنے کا تو اب ظاہر ان کے والد بہت بڑے تھے اور سواری پہ بھی نہیں بیٹھ کے تواف کر سکتے تھے تو ان کی بیٹی نے اجازت پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ٹھیک ہے جی والد صاحب نہیں یہ کر پا رہے تو آپ کر لیں ان کی جگہ تب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بالکل نوجوان لڑکے تھے ان سے ایک بس انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مارا نہیں کچھ نہیں گا بلکہ بس ان کے چہرے کبھی ادھر چینج کرو پنا بس اتنی بات کی تو ان کو بھی احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ قزن تھے لیکن بہت چھوٹے تھے تو ان کو خیالہ آ گیا اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا امام نا تو غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے نا اچھا اب اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں تھا آپ نے خطبہ سے پہلے بغیر اذان و اقامت کے نماز شروع کر دی پھر آپ بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے سہارے اٹھے اور اللہ سے درنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دی اور لوگوں کو نصیت فرمائی اور انہیں یاد دہانی کروائی پھر آپ چل کے خواتین کی طرف گئے اور انہیں واضح تذکیر کی تذکیر کیا کہ وہ یہ نیکی کی وہ بات فرمائی اور فرمائے کہ صدقہ کیا کریں کہ آپ میں سے اکثر جہنم کی اندن ہو سکتی ہیں خواتین میں نچلے اسے سے ایک خاتون کھڑی ہو گئی ان کے رخصار سے آتے وہ بولیں وہ کیوں یا رسول اللہ کہ یہ خواتین پہ کیوں جہنم میں اندن ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیونکہ آپ پکسرت شکایتیں کرتی ہیں اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں یعنی جو خواتین یہ کرتی ہیں تو بھی ان پہ کوئی سزا ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا کریں تاکہ آپ سے یہ کہ جو بھی گناہ آپ تک ہوئے ہیں وہ زیرو ہو جائیں تجابر رضی اللہ انہوں نے زیورات صدقہ کرنے شروع کی اور بلال رضی اللہ تو انہوں کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹیاں بھی ڈالنے لگیں یعنی یہ صدقہ وہ کرنے لگیں خواتین جتنی تھی تب یہ جس خاتون جنہوں نے یہ سوال کیا تھا تو ان کے رخصار سے آتے تو اس سے یہی کنفرم ہوتا ہے نا کہ پھر چہرے وہ ان کے کوئی وہ برکہ نہیں تھا کہ جس کو بلکل چھپا کے اپنی آنکھیں اور چہرے کو بلکل وہ بند کیوں تو وہ نہیں تھا تو اسے یہ ان دونوں حدیث سے پھر وہ فقا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نارمل تھا کہ خواتین کے ہاتھ پاؤں چہرے وہ کھلے ہوتے تھے تو یہ نارمل تھا تو یہ جو قرآن مجید کی جو اس میں حکم دیا گیا جس میں یہ فرمایا گیا کہ بھی اپنی زینت اپنی فیشن کی چیزیں نہ کھلے سوائے جو اشیاء میں جو کھلی ہوتی کہ جو ایکسپشن ہے تو اس میں یہ شامل ہے ہاتھ پاؤں اور چہرے تو ان آدیس سے یہ آیا تو اس میں پھر مزید وہ دلیل وہ بیان کرتے ہیں پرانے یہ جتنے سکولر صحابہ کرام کے زمانے کے کہ ابن مسعود رضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے مراد خاتون کے کپڑے ہیں ابن جبیر اس میں چہرے کا اضافہ بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے نا یہ ابسابی نہیں ہے اگلی ایج کے شاید تابین یا تبا تابین کی سکولرز میں سے ہیں سعید بن جبیر عطا اور عوضائی کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد چہرہ ہاتھ اور لباس یہ سب ایکسپشنز اور ابن عباس قطادہ اور مصور بن مقرمہ کا قول ہے کہ خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے مراد سرما کنگن نصف بازو تک کی مہندی بالیاں اور انگوٹیاں یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے کہ فیشن یہی ہوتا تھا نا آج کل کے زمانے میں تو اور فیشن آگئے ہیں اور پھر اسی طرح وہ جو ابھی میں نے ورز کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جس میں یہ ہوتا کہ خاتون کا مظاہر ہے کہ چہرہ کھلا ہوتا تب ہی ان کی طرف آنکھیں ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا کہ بیٹا یہ نہ کرو اور خاتون کو نہیں روکا کہ بھی وہ لازمی اس کو کرنی یہ بخاری حدیث ہے اب ایک دوسری حدیث ہے جو کہ مسلم کیے سیدہ عائشہ رضی اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے حجرے کے حجرہ کیا تھا وہ کمرہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کہا اس کے دروازے پر کڑے تھے جبکہ کچھ حبشی یعنی جو افریقن اپنے ہتھیاروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے تو آپ نے مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں پھر آپ اس وقت تک میرے لئے کھڑے رہے یہاں تک کہ میں انہیں دیکھ کر سہر ہو گئی تو تم اندازہ کرو کہ اس عمر کی لڑکی جو کھیل کی شائق ہو وہ کب تک دیکھے گی انہوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شادی ہے اس نے وہ ایٹین یئر سے کچھ زیادہ ہی کی تھی تو اسے چلیں دو تین چار سال بعد کا یہ واقعہ ہوا تو تب بھی وہ جوان تھیں تو انہوں نے کتنی دیر تک وہ دیکھتی رہی کہ ان کا ایک کھیل تھا وہ لگتا ہتھیاروں سے اپنے کوئی تلواروں سے کچھ وہ کھیلتے ہوں گے تو وہ دیکھ رہی تھی اور ان کو انٹرسٹ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو پوری اجازت دی ہاں یہ کیا کہ خواتین پہ یہ کر لیا کہ بیچے چادر مبارک میں چھپا لیا تاکہ سیدہ دیکھ لیں اور مو چلو حبشی جو اب ظاہر افریقہ دوسرے ملک سے آئے ہوں گے وہ تو وہ اگر کھیل رہے ہیں تو چلو وہ نہ دیکھیں تو یہ ایک واقعہ ہے اب نکاب کے قائلین لوجیکلی بھی سوچتے ہیں اکل سے بھی سوچتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ لازمی ہونا چاہیے وہ کیسے کہتے ہیں کہ سنفی تحریک یعنی ایک سیکس اپیل میں جسم کی ساری زینتوں سے زیادہ حصہ اس ستری زینت کا ہے جو اللہ اللہ نے چہری کی ساخت میں رکھی ہے اگر آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو اور آپ اسے دیکھ کر آخری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو سچ بتائیے کہ کیا دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے ایک شکل اس کے دیکھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چہرے کے سوا وہ پوری کی پوری آپ کے سامنے ہو دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جھروکے میں وہ صرف اپنا چہرہ دکھا دیں اب بتائیے کہ دونوں شکلوں میں سے کون سی شکل کو آپ ترجیح دیں گے سچ بتائیے کیا سارے جسم کی یہ نسبت چہرے کا حسن آپ کے نگاہ میں اہم ترین نہیں ہے اس حقیقت کے مسلم ہو جانے کے بعد آگے بڑھئے اس مسلم ہو جانے کے بعد آگے بڑھئے کہ اگر سوسائٹی میں سنسی انتشاء اور لا مرکضی حیجانات اور تحریکات کو روکنا مقصود ہی نہ ہو تو وہ تب تو چہرہ کیا معنی یعنی سینہ بازو پندلیاں اور رانے سبھی کچھ ہی کھول دینی کی آزادی ہونی چاہیے جیسے کہ اس وقت مغربی تحضیب میں اس صورت میں ان حدود اور قیود کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اسلامی قانون حجاب کے سلسلے میں اوپر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اگر اصل بات اسی طفان کو روکنا ہو تو اس سے زیادہ خلاف حکمت اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے روکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دروازوں پر تو کنڈیاں چڑھائی جائے اور سب سے بڑے دروازے کو چوپٹ کھلا چھوڑ دیا جائے اب یہ ان کی دلیل ہے لوجیکلی انہوں نے سوچی ہے یہ مہدودی صاحب نے اپنی بک میں انہوں نے تفصیل سے اس میں یہ ایک لوجیکلی انہوں نے اس میں سوچا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو چہرہ تو یہ بھی ان کو خاتون کو چھپا لینا چاہیے اچھا جو نکاب پر لازم نہیں ہے جو سکولر وہ پھر لوجیکلی اس میں سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی خاتون کا چہرہ ذوق جمال کا آئینہ دار ضرور ہے مگر کشش جنس کا نہیں ہے یعنی سیکس سمپل نہیں ہو اس سے مرد کے ایستھیٹک سنس کو یقینا ایک خوشی مل سکتی ہے مگر اس سے سفلی جذبات یعنی سیکس کی صرف اس انسان میں نمودار ہوتے جس کے حیوانی جذبے بے بے مہار ہوں ایسے مردوں کی تنبیہ ہونی چاہیے نہ کہ اس کی وجہ سے عورتوں پر فرابندیاں لگائے جائیں درحقیقت عورت کا اصل جنسی کشش کے بقیہ بدن کے اوہاروں کے برہنہ ہونے چست چست لباس کے اندر نمائے ہونے اور ہی جان خیز میک اپ میں ہے اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کشش تو بہت سے مردوں کے چہروں میں بھی ہوتی ہے کیا ایسے مردوں کو یا ایک خاص عمر کی سب مردوں کے بارے میں بھی اسلام کا کوئی ایسا حکم موجود ہے جس کے چہرے بھی چھپائے جائیں یعنی لڑکوں کے بھی مردوں کے بھی ظاہر ہے کہ اگر اسلام مردوں کے مبتلائی فتنہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیتا ہو تو پھر عورتیں کے مبتلائے فتنہ ہونے کیلئے مردوں کے لیے بھی چہرہ چھپانے کا حکم ہونا چاہیے تو اس بات کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مبتلائے فتنہ کا خوف کی میار تہرہ ہو تو پھر ہمجنسی کو روکنے کے لیے سب مردوں اور سب عورتوں کا اپس میں ایک دوسرے سے نکاب دی لینا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ چہرہ کسی انسان کی شناخت کی اظہار کا نام ہے چہرہ چھپانے سے شخصیت یعنی identity less اور non identity ہو جاتی ہے اگر چہرے کو چھپا لے تو عورتوں وردوں دونوں کے معاملے میں یہ چیز دین کے مطلوب نہیں ہے اب دیکھئے کہ دین میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اپنے فیشن کو نہ دیکھائیں ایکسپٹ اب وہ ایکسپشن میں اختلاف ہوا ہے اب اس کے لیے حدیث میں آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ خواتین نکاب لگا لیتی تھی کچھ نہیں لگاتی تھی اور لوجیکلی اب کچھ سکولرز نے یہ سوچا کہ جی یہ اس لیے لازم ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں جی یہ پھر یہ بھی چیز بھی کہنے نا تو یہ نہیں ہے تو اب آپ خود اس میں یہ اثر میں لوجیکلی اختلاف ہے اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں اختلاف سکولرز نے اپنے حساب سے انہوں نے سوچا ہے لوجیکلی تو لوجیکلی اختلاف ہے تو اس کو فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں تو اب آپ دونوں کے ریزنز میں نے بیان کر دیئے ہیں ان کی کیا دلائل ہے فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے اچھا اب یہ مغربی ممالک میں امیگریشن کر کے مسلمان بہت سے جا رہے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ میں بہت سے سیٹل ہوئے تو روایتی فقہہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی لازم مسلم ممالک کے لباس پہنے برکا ٹوپی کا برکا یہی پہنے اور مرد جو ہے نا وہ پینٹ اور جینز یہ نہ پہنے وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس سے پینٹ اور یہ جینز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ شرم اور حیاء نہیں ہوتی کہ اس سے مردوں کی وہ جو سیکس سیمپل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یورپ میں پبندی ہو تو اس ملک کو چھوڑے اور کسی مسلم ملک میں رہے تو روایتی فقہہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں تو لیکن جو اعتدال پسند جو جدید فقہہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بے شک یورپ اور امریکہ کے لباس پہنے بے شک آپ لیکن اس میں شرم و حیاء کی پوری کوشش کریں یعنی اس میں یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے مردوں کا بھی ہے کہ بھی جو بھی ہے کپڑے وہاں کے وہ پہنے لیکن شرم و حیاء کا اصل میں قرآن مجید میں حکم یہ ہے تو بس اس سے بچنے کی کا نہیں کوشش اب اس کے لیے یہ مردوں کے لیے میں ایک اگزیمپل ارز کر لیتا ہوں کہ پینٹ کے لیے دی پینٹ آپ اتنی ٹائٹ نہ پہنے کہ جس سے آپ کا آزائے رئیسہ وہ اس میں سامنے نہ ہے اگر کھلی بھی پہنے تو کیا عرض ہے پھر تو اس سے آپ پھر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ مردہ ذرات کر سکتے ہیں اچھا خواتین اپنے حساب سے سوچ سکتی ہیں کہ شرم و حیاء کس چیز میں ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی ایک کیس اسٹیڈی سچمچ ہوئی یہ نائن الیون ٹو تاؤزن من میں جب وہ امریکہ میں وہ حادثہ ہوا کہ ان کے تاورز تابع ہوئے تو پھر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک پوری ہے اور مسلم خواتین پہ حملے بھی ہونے لگے تھے امریکہ میں تو پھر مسلم کئی مسلم ممالک کے فقہ نے مسلم خواتین کو مشورہ دیا کہ امریکہ میں آپ ہجاب نہ پہنے اس لیے کہ ہجاب کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہیں کہ یہ مسلم خاتون ہے اور انہی پر ٹارگٹ ہو رہا ہے اور ابھی آپ بہن اپنا کریں اس لیے کہ تاکہ اصل امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جان اور آپ کی عزت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ بچانا آپ اس طرح بچا لیں تو یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوجیکل ریسرچ کا ہے اس میں آتا ہے فیصلہ فیصلہ اپنے خود کرنا ہے جو جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا لیجئے جو س skip صزوص ی جو سوالات آپ کے لیجئے جیو ساختین اور دیولت اس پر کے لیجئے جو سپسرت آپ کے لیجئے جو سوالات ñ اللہ منٹ سوالات بک جی کی ، محر رہ باٹرونی ق bedroom